بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کمان تحبو تردہ بنتو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف تیسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے راہ سلوک میں جو تیسرا راستہ ہے وہ ذریعہ ہے تلاوت قرآن پاک کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب سالک اپنی منزلیں تے کرتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے چار راستے ہیں تو دو راستے تک تو ہم نے سمجھا دیا اس کی تفصیل کے ساتھ اب اس کا تیسرا راستہ ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت جب شروع کرے تو اس کے کچھ آداب ہیں وہ آداب یہ ہے اس آداب اس خیال کے بگر تلاوتیں قرآن پاک آپ کو ثواب تو پہنچا سکتا ہے مگر جو روحانی وروج ہے وہ نہ مل پائے گا جب تلاوت قرآن پاک کریں تو اس بات کا مشاہدہ کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں اور مولا کریم ہمارے بہت قریب ہے اور جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں اپنے قلب کو جب تلاوت قرآن پاک کریں تو اپنے دل کو حاضر رکھیں یعنی زبان پڑھ رہی ہے اور دماغ جو ہے بازار میں ٹہل رہا ہو یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کی نظر آپ کی زبان اور آپ کا دل سب اس کے سامنے حاضر ہو تو جاکے آپ کو اس کا روحانی فائز ملے گا یعنی خدا کی سوا آپ کے دل و دماغ میں کوئی دوسرا خیال رہے ہی نہ اس خیال کے ساتھ پڑھو کہ ایک ایک لفظ یہ نور ہے قرآن پاک کی ایک ایک حرف نور ہے ایک ایک آیت نور ہے ایک ایک سورے یہ نور ہے مکمل وہ نور ہے روشنی ہے اور ایک لفظ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک خیال کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے بس زبان آپ کی ہے زبان سے آپ ادا کر رہے ہیں باقی یہ ہے کلام اللہ کا اور واقعی کلام اللہ ہے وہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن کو آپ کے زبان کو آپ کے نظر کو کتنی پاکزگی کی ضرورت ہے کہ آپ کی نظر دیکھ رہی ہے وہ کلام اللہ ہے آپ کا دماغ جو سوچ رہا ہے وہ کلام اللہ ہے آپ کی زبان جو عدا کر رہی ہے وہ کلام اللہ ہے یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہو وہ اللہ کا کلام ہے آپ جس کو محسوس کر رہے ہو وہ بھی اللہ کا کلام ہے یعنی بندہ سالک جب اس میں ایک دم گرک ہو جائے ہوئے اپنے دل کو حاضر رکھے کہ یہ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے سوا ہر شئے کی نفی کر دو اللہ کے سوا کوئی خیال آپ کے دل میں داخل نہ ہونے پائے بلکل قریب نہ آئے اب یہ قرآن پاک کی عظمت کے لئے آپ یہ سمجھیں سب سے پہلے اپنے دماغ میں خیال لائیں کہ یہ قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کیا ہے یہ قرآن پیارے آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا دیکھنا بھی عبادت اس کا چھونا بھی عبادت اس کو پیار سے ہاتھ لگانا بھی عبادت یعنی قرآن پاک جو ہے کوئی شخص اگر پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پیار سے خالی دیکھے محبت سے دیکھے تو دیکھنے میں اس کو سباب اگر اس کو نہیں پڑھنا نہیں آتا ہے خالی اپنی انگلی بھی فیرا دے ایسے انگلی فیرا ترے کہ یہ میرے اللہ کا کول ہے یہ میرے اللہ کا کہنا ہے یہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے بس خالی انگلی گھوما ترے یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں اگر جانتا ہے اس لیے محبت سے قرآن پاک کو دیکھو تو ابھی آپ کو عجر ملے گا تو قرآن پاک کی تلاوت راہ سلوک کے اندر ایک بہت اہمیت کی حامل ہے سالک کے لیے ضروری ہے کہ تلاوتیں قرآن پاک کا معمول بنا لے جتنا ممکن ہو سکے اگر ممکن ہو سکے تو کچھ قرآن پاک اگر پورا یاد کر سکتا حفظ کر لے تو سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت پر ہمیشہ قائم رہے یعنی متواتر ایک سسٹم بنا لے ایک طریقہ بنا لے ایک اپنے معمول میں شامل کر لے کہ مجھے اتنے ٹائم سے لے اتنے ٹائم تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کلام پاک کو ہم تلاوت کریں گے اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ذکر متواتر کرتے رہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے بلکہ اگر آپ قائم ذکر میں بھی ہیں یعنی متواتر ذکر بھی کر رہے ہیں تو بھی قرآن پاک سے افضل یہاں کا ذکر نہیں ہے سالک اپتدائی دور میں تلاوت قرآن پاک سے ہی چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا نماز میں تلاوت کرتا ہو یا غیرے نماز کی شکل میں ہو اپنا اللہ کی توفیق سے معمول بنا لے ایک ٹائم فکس کر لے کہ مجھے یہاں سے یہاں تک کے اتنے گھنٹے سے لے کے اتنے گھنٹے تک کے تلاوت قرآن پاک ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تلہ رہے سلوک میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو ایک کہنا میں دگر راستوں سے چلنے والا حاصل کرتا ہے بعض مشایخین بعض پیران اعظام کا دستور یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے موریدین کو صرف ایک ذکر دیا ہوا ہے بعض موریدین کو صرف ایک ہی ذکر دیا ہوا ہے جسے بہت سارے عذکار ہیں لیکن بعض مشایخین بہت سارے سے مشایخین گزریں جو اپنے موریدین کی تعلیم کے لیے صرف ایک ذکر کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوا ہے صرف ایک ذکر اس لئے آپ لوگوں نے پسند کیا سبب اس کا یہ ہے تاکہ مورید میں ایک سوئی اور جمعیت پیدا ہو جائے جمعیت خاتر یعنی ایک جگہ وہ تہر جائے تہی طرح ترح کے عامال آج یہ کروں کلو کروں پرسو کروں وہ سب چیز میں نہ گھومیں ایک ذکر اور ذکر سے جیسے فارغ ہو فوراں تلاوت قرآن پاک میں وہ مشغول ہو جائے یعنی ذکر سے فری ہوا پھر قرآن پاک کے اندر وہ شامل ہو گیا تلاوت کرنے میں اگر کوئی سالک اللہ کے قربے میں جانے کے لیے خلوت نشین یعنی اگر وہ چلے میں بیٹھنا چاہتا ہے تنہائی میں آنا چاہتا ہے اور خلوت کے اندر بیٹھ کر کے صرف وہ قرآن پاک کے تلاوت کرے اور وقت پر نماز کی پابندی کرے اللہ کے فضل سے اپنے مقصد تک وہ پہنچ جائے گا بس اس میں نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ منازل جو لوگ دوسرے راستے کرتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو منزل کے راستے آسان کر دے گا جب تلاوت سے تھک جائے اب ایک بات یہ ہے کہ تلاوت میں طبیعت اور نفس آپ کا ساتھ بہت آسانی سے نہیں دیتے جو کہ جو عمل جتنی مشکل ہوتا ہے اس میں دشوالیاں بھی اتنی ہوتی ہے اور تلاوتیں قرآن پاک آپ خود کر کے دیکھیں آپ ذکر کرنے بیٹھ جاؤ ایک گھنٹہ کرتے رہو گے آپ کا من لگتا رہے گا لیکن قرآن پاک لے کے بیٹھو بہت مشکل سے دل لگے گا قرآن پاک کے تلاوت کے لئے بیٹھو گے آپ کا دل چکین ذکر میں نفس ساتھ دیتی ہے بامقابلہ تلاوتیں قرآن پاک کے تو اگر قرآن پاک سے آپ کا نفس تھک جائے بے زاری یا ظاہر کرنے لگ جاوے تو فوراں اب آپ اس کو ذکر قطرب لے کے جاؤ بہت سمیاری ہے تلاوت کے مقابلے ذکر جو ہے جو دگر ازکار کے اقسام ہے وہ نفس پر آسان ہے تلاوتیں قرآن پاک نفس پر آری چلانے جیسا ہے کیا ہے ایک ہوتا چھوری ایک ہوتا آری چھوری سے آسانی ساتھ میں کر جاتا ہے مگر آری سے بہت مشکل سے کرتا ہے تو نفسی امارہ کے اوپر تلاوتیں قرآن پاک جو ہے وہ آری چلانے جیسا ہے چھوری نہیں تلاوتیں قرآن پاک نفس پر بہت زیادہ بھار ہے بہت زیادہ بھار ہے بہت زیادہ اس کی سختی ہے چونکہ کلام یہ کلامِ الہی ہے آمال چاہے جو کچھ بھی کریں آپ کوئی بھی عمل کریں اگر اس کے اندر آپ کا دل آپ کے زبان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عمل ناکس ہے ادھورہ ہے وہ عمل پورا نہیں ہوں گا اب جب تلاوتیں قرآن پاک کریں حکم سے آپ اس کے اندر بلکل گرک ہو جائیں دوب جائیں ایک ایک حرف کو اپنے قلب میں اتارنا شروع کر لیں یہ خیال کریں کہ ایک ایک حرف نور ہے ایک ایک آیات نور ہے اس کی روشنی سے آپ کا قلب جو ہے مجلہ ہونا شروع ہو جائے گا تلاوتیں قرآن پاک جب کریں تو زبان جسے پڑتی ہے مثال کے دور پر الحمدللہ رب العالمین تو آپ کا دل بھی وہاں شامل ہو آپ کا دل شریک ہونا چاہیے ورنہ زبان آپ کی خالی پڑھ رہی ہے توتے کی طرح رٹی ہوئی ہے اور دماغ جو دل کہیں بازار میں سیر کر رہا ہوگا تو اس کا آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو دل حاضر ہونے پر پڑھنے میں ہوگا اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک عربی میں ہے کس میں ہے اور ہم لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو اب ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اب اس میں مزے کے بات یہ ہے اور سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں ہم ہے عجمی ہم لوگ یہاں کے ہیں اور قرآن پاک ہے عربی میں عربی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو اب ہم کیسے ایک ایک بات کو اپنے دل میں اتارے ہیں اب اس میں خاص بات یہ ہے جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کلام اللہ کا ہے اور زبان ہماری ادا کر رہی ہے یہاں اپنی نفی کر جائیں خدا کے سوا کچھ رہے ہی نہ خیال میں صرف یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں ہوں کلام اسی کا ہے اور زبان ہماری ہے بات سمجھا رہی ہے اس خیال میں ڈوب جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف کی نورانیت آپ کے قلب کے اندر جو ہے وہ سرائیت کر جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس قرآن پاک کے طفیل جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل ہوا مولا کریم ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے اور قرآنی علوم جو اللہ تبارک و تعالی نے راز کی شکل میں رکھا ہوا ہے ہم سب کے قلوب پر اس کی تجلیوں کو ظاہر فرمائے اور مکمل قرآن پاک کا فیض ہمارے سنوں میں منتقل فرمائے آمین ثم آمین برحمتی یا رحمی رحمین